درمیان مکمل کر دیا سارا کے سارا سواب سے بھر دیا گیا سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو سو دفعہ سبحان اللہ سو دفعہ الحمدللہ سو دفعہ اللہ اکبر سو دفعہ لا الہ الا اللہ اچھا اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا ایک ہزار پانچ ہزار چھے سو ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چار کلمات محبوب ترین ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو اس کا سواب اسی طرح رہے گا یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ پڑھنا ہے پھر الحمدللہ پڑھنا ہے پھر لا الہ الا اللہ اکبر یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے یہ صحیح مسلم پانچ ہزار چھے سو ایک نمبر حدیث میں موجود ہے البتہ جو سننا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلات التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے اب اس دن تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں تیتیس تیتیس دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیج میں سبحان اللہ والحمدللہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آجائے گا ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہمارا بیسیک کلم ہے تو یہ چار کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاح و تسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے اب آتے ہیں صلاح و تسبیح کی طرف ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی براہیم انکا حمید مجید بھائیو صلاح و تسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی چار کتب کے اندر صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے سنن ابی دعود میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو ستانوے نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں چار سو اکاسی نمبر حدیث سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو چھاسی نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ گیارہ سو بانوے نمبر حدیث ان چار کتابوں میں صلاح و تسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے اور اس حدیث کو امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا امام ابودود رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا اسی طریقے سے امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں شیخ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ عجمائین تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث حضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی اور میں سمجھتوں ہو سکتی ہے یہ نماز شیطان پڑھنی نہیں دیتا تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرہ کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر لہذا الحمدللہ اہل سنت کی تمام محدثین کا جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو اکاسی ہجری جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس حدیث حدیث جو صلات و تسبیق ہے اس کے کافی وہ ڈیفینڈر ہیں اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمزی میں ان سے نکل کیے گئے ہیں امام ترمزی نے ایک واسطے سے وہ امام ترمزی کے بھی پردادہ استاد ہیں کیونکہ امام بخاری امام ترمزی کے استاد ہیں اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں بخاری اور مسلم میں ان سے حدیث ہیں لہذا چار سو اکاسی نمبر حدیث جامعہ ترمزی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلات و تسبیق کے سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے بھئیو امام کائنات سید الولین واللاخرین شفیو المدنبین رحمت اللہ العالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا چار کتابوں سے اب ورڈ بائی ورڈ لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا چچا جان کیا میں آپ کو کچھ انائت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے دس خسلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں یہ دس خسلتیں اس میں آ جائیں گی جوڑوں کی شکل میں پانچ جوڑے آئیں گے اور وہ دس خسلتیں بن جائیں گی میں گنتا جاتا ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر ایک اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے نمبر دو پرانے اور نئے نمبر تین جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے نمبر چار چھوٹے اور بڑے چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی اور نمبر پانچ چھوپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر دے گا اب یہ پانچ جوڑیاں آئیں اور دس خسلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئیں الحمدللہ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی صرف پچاس سے پچاس منٹ سے ایک گھنٹے کا عمل ہے اگر آہستہ آہستہ کریں تھوڑی سپیڈ سے کریں تو چالیس منٹ میں اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان چار رکتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکت میں صورت الفاتحہ اور ایک صورت پڑھیں اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات پندرہ دفع پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر پندرہ دفع پڑھنا ہے باقی پوری نماز میں دس دفع قیام میں پندرہ دفع سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پھر آپ رکو میں جائیں اور رکو میں انہی کلمات کو دس مرتبہ دہرائیں پھر رکو سے اٹھ جائیں اور دس بار یہی کلمات پڑھیں پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو دس دفع پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑی جاتی لیکن صلاح تو تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ دس دفعہ پڑھیں گے تو یہ کل ایک رکت میں پچھتر مرتبہ ہو جائیں گے اس طرح ان چار رکتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا پچھتر زبر زرب چار تین سو تین سو مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچ باتیں انشاءت فرمائی چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں اگر روزانہ نہ ادا کر سکے تو ہر جمعہ کو ادا کر لیں ہر جمعہ کو ادا نہ کر سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھئے گا آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کا انداز دیکھیں روزانہ نمبر ایک نمبر دو نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے نمبر تین مہینے کے مہینے نمبر چار سال میں ایک مرتبہ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے سال میں ایک مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فالکاری جائیں کہ سال میں ایک دفعہ یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں سال میں ایک دفعہ نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لینا کیا انداز ہے ترغیب کا الحمدللہ اب اسی کونٹیکسٹ میں میں آخر میں صلات و تسبیح سے ریلیٹڈ آٹھ صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالب ہو جائیں لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں قیام کی حالت میں ہم نے پندرہ دفعہ رکو میں جانے سے پہلے یعنی صورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد رکو کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگیا بھی جائے گا دس دفعہ پڑھنا ہے کتنے ہوگے پچیس پھر رکو سے سر اٹھا کر بنا لک الحمد کہہ کر دس دفعہ پینتیس پھر سجدے میں سبحانہ ربی العلا کے بعد دس دفعہ پنتالیس پھر دو سجدوں کے درمیان ربی خفلی ربی خفلی پڑھنے کے بعد دس دفعہ پچپن پھر دوسرے سجدے میں سبحانہ ربی العلا کے بعد دس دفعہ پیسٹھ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے چھہ ہزار دو سو اکاون نمبر حدیث میں تو یہ ہو جائیں گے پھر پچھتر مرتبہ جب ادھر بھی دس دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکت میں پچھتر مرتبہ اور چار رکتوں میں